بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم کیسی ہے میری پیاری پیاری وائٹی فیملی میں بلکل ٹھیک تھا کل حمدللہ اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ سیچڑے کا بلوک شیئر کر رہی ہوں یعنی کل کا اور بچوں کے سکول تو منڈے کے یہاں پہ کھل گئے میں لیکن میں کوئی بھی ریکارڈنگ ویرہ نہیں کر سکی اور نہ ہی میرا ایڈیٹنگ کرنے کا دل کر رہا تھا کبھی کبھی آپ پہ ایسا فیس بھی آتا ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ بھئی کچھ نہیں کرو اس طرح کا میرا یوٹیوب کھولنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا دیکھنے کا بھی دل نہیں کر ر تھا کوئی موٹیویشن نہیں تھی تو اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کوئی خاص ریمیڈیز کے لیے ہے جیسے برین فوک بھی لگتی ہے اور تھکا تھکا سا انسان ہوتا ہے اور انٹرسٹ ختم ہونے لگتا ہے تو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ مجھے آج کل اس کی بہت زیادہ ضرورت ہو رہی ہے کہ میں پھر سے موٹیویٹ ہو کے آپ لوگوں کے لیے اپنی ڈیلی روٹین اسی طرح شیئر کرنا شروع کر دوں پہلے مجھے ب کام کرتی ہوں وہ ریکارڈ کر لیتی ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں جب انسان کا دیل نہیں ہوتا تو وہ مشکل لگنے لگ جاتا ہے خیر جی یہاں پہ میں نے سب سے پہلے اٹھ کے صبح صبح بریکفست کیا تھا کیونکہ آج کافی کام ہے اس کے بعد بچوں نے کریپ مانگے تو میں نے جلدی جلدی بس ان کو سوجی اور میدہ ڈال کے کریپ بنا کے دے دی اور وہ خود ہی اپنی چکلٹ لگا کے کھا رہے ہیں اور میں یہاں پہ بچوں کے روم میں آگئی تھی کیونکہ آج مجھے ان کی کیابنٹ سیٹ کر نہیں تھی حالہ اور عبرش کی اور یہ کافی زیادہ بکری ہوئی تھی اور چھٹیوں میں میں نہیں کر سکی بچوں کے ساتھ تو یہ عبرش بھی بریکفست کر کے میرے ساتھ آگئی تھی اور ہم لوگ جلدی جلدی یہاں پہ بیٹھ خالی کر رہے تھے کیونکہ سارے کپرے تیع کرنے کے بعد ترتیب کے ساتھ سپیس دیکھ کے میں ایک ہی دفعہ لگا دوں گی اور آج مجھے لنچ بنانے کی کوئی بھی ڈینشن نہیں تھی کیونکہ اس کے پاپا نے بولا تھا کہ ہم لوگ پاسپ کا جو ریسٹورنٹ ہے وہا ہاں سے اپنا لنچ کریں گے تو میں بلکل سٹریس پری ہو کے لگی ہوئی تھی اور میرے یہاں پہ دو تین گھنٹے لگ گئے تھے بچوں کے ساتھ اور بس جی میں نے دونوں کی کیابنٹس یہاں پہ سیٹ کر دیا ہے یہ عبرش کی کیابنٹ ہے اس میں 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 نے کپڑے ارینج کر دیا ہے اور عبرش کو میں نے بولا ہے کہ پلیز اگر آپ نے اوپر سے کپڑے نکالنے ہو تو مجھے بلائیے گا کیونکہ ایسا ہوتا کہ یہ خود کپڑے نکالتی ہے تو سارے کپڑے خراب کر دیتی ہے اور یہاں یہاں پہ ہم لوگوں نے اپنا لنچ مگوا لیا تھا ویشٹیبل ہے ساتھ میں فش ہے اور یہ میں نے مگوائی تھی اور میری لے کافی زیادہ تھی تو میں نے اور اس کے باپا نے شیئر کی تھی یہ ویشٹیبل اس کے ساتھ بچوں نے فشن چپس مگوائی تھی ساتھ ان کی بریڈ ہے فرائر بریڈ ہوتی ہے یہ اس کے ساتھ ویج بالز ہیں اور اس کے ساتھ بھی کنوہ ہے اور ساتھ میں فرائیڈ ویشٹیبل ہے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے اچھا خاصہ فل ہو کے اپنا جو ہے وہ لنچ کیا کیونکہ کافی بھری ہو اور مجھے مشکل ہو گیا تھا فینش کرنا اور یہاں پہ گھر آ کے جی ہم لوگوں نے آئس کریم انجوائی کی اور تھوڑی در سو گئے کیونکہ بستر میں ہی لیٹ کے آئس کریم انجوائی کی تھی اور بچے بھی میرے ساتھ لیٹ گئے تھے شام میں اٹھ کے میں نے سوچا کہ میں کیا بناوں کیونکہ ہم لوگوں نے لنچ بھی لیٹ کیا تھا لیکن پھر خیال آتا ہے کہ بچے ہیں گھر پہ تو میرے پاس یہ یخنی پڑی ہوئی تھی چکن کی جس کا میں نے مسالہ بنا کے سمپل اس میں چاول ڈال دیئے کوئی چیز اس میں اور نہیں ہے صرف یہ مسالے والے چاول ہیں اور یہ نیو چاول تھے ہم لوگ یہاں پہ کسی سے چاول پرچیز کرتے ہیں جو لا کے بیجتے ہیں یہاں پہ چاول تو ہر دفعہ نیو ہی چاول ہوتے ہیں تو میرے سے تھوڑے سے زیادہ ہی بن گئے اور کسی نے کھائے بھی نہیں پھر میں نے بھی یہ سوچ کے کھا لیے کہ کوئی کھائی نہیں رہا چاول خراب ہوں گے حالانکہ میرا بلکل دل نہیں تھا اور مدر کو بس فکر ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ گھر میں پڑا ہو بچوں کو بھوک نہ لگ جائے اور بچے پھر بھی وہ دیسی کھانا نہیں کھاتے میری حالہ نے وہ ہے چیز اور بریٹ کھا لیا اور عبرش نے بھی وہی کھا لیا اور یہاں پہ ہم لوگ نکل آئے تھے واغ کے لیے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی اور یہاں پہ میں ایک واقعہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے ماشاءاللہ جو گرمیوں کی چھٹیوں تھیں اس میں محمد کو اتنا ٹرین کر دیا کہ اس سے یہ پتہ ہے کہ ریڈ ہو بڑے روڈز پہ بھی تو گزرنا نہیں ہے سگنل کے اوپر جب تک گرین نہ ہو اور کوئی گاڑی آ رہی ہے کسی چھوٹی سٹریٹ سے تو آپ کو ویٹ کرنا ہے اور یہ یہاں پہ ہمارے پاس بلکل ایک سوسائٹی کی دوسری طرف نیو ہوتل بنائے اور انہوں نے سارا روڈ بھی نیا بنائے تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ محمد جو ہے ٹرافک رولز کے بارے میں بہت کچھ سیکھیا ہے ان فیکٹ ریسپیکٹ بھی کرتا ہے اس کی جیسے گاڑی آ رہی تھی تو وہ رک گیا چھوٹی سٹریٹ میں سے لیکن اس نے جو ہے نا الیکٹرک سکوٹی کرنا سیکھی ابھی ان چھوٹیوں میں اور وہ بھی عبرش کی جو کہ اس کی ایج کے لیے الاؤ نہیں ہے کیونکہ یہ ابھی فور کا بھی نہیں ہوا اور الیکٹرک سکوٹی آپ کو ایسا ہی جیسے آپ موٹر پہ پاؤں رکھتے ہو تو بہت زیادہ فاسٹ اپ چلے جاتے ہو جیسے اگر یہ ابھی یہاں پہ چلا رہا ہوتا تو میں سائیکل پہ بھی اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوں تو اس کو الاؤ نہیں تھی لیکن یہ پھر چھوڑتا نہیں تھا لیکن تو پھر ہم لوگ اسے دے دیتے تھے کیونکہ یہ روتا تھا یہ دیکھیں مین روڈ بلکل ساتھ ہے تو لاسٹ ٹائم اس نے کچھ ایسا کیا کہ یہ بہت فاسٹ ہو گیا ایون بھاگنے سے بھی میں اس کے ساتھ نہیں مل سکی اور اس نے باہر جو مین روڈ تھا اس کا جا کے سگنل کا بٹن دبا دیا اور ویٹ کرنے کے بعد میرے پہنچنے سے پہلے سگنٹ گرین بھی ہو گیا اور اس نے پاس بھی کر لیا اور جو ساری ٹرافک تھی وہ میرے لیے رک گئی کیونکہ میں بعد میں آئی اور وہ ٹرافک والے رکے رہے ریڈ پہ بھی کہ آپ گزر جائیں آپ کا بچہ سکوٹی پہ گزر گیا اور یہ دوسری سائٹ پہ جا کے مجھے کہہ رہا ہے ماما میں گزر گیا مطلب کہ میں نے جو ہے نا سگنل کی رسپیکٹ کی ہے اور میں سگنل کو بند کر کے پھر آیا ہوں اور میرا اوپر کا سانس اوپر تھا اور نیچے کا نیچے تھا کہ اگر کوئی پولیس والا دیکھ لے تو اس نے میری کلاس لے دییا سب سے پہلے کہ اس نے اکیلے سگنل کروس کیا اور دوسرا کہ آپ نے اسے الیکٹرک سکوٹی دی ہوئی ہے فور یئر کی ایج میں تو جی اس کے بعد ہم لوگوں نے جو ہے نا آج کی شرط یہی تھی کہ اگر آپ نے میرے ساتھ واک پہ جانا ہے تو آپ کو سکوٹی نہیں ملے گی الیکٹرونک آپ کو اپنی سائیکل چلانی پڑے گی اور اس پہ بھی آپ میری بات سنوں گے اور میں اس کے ساتھ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئی آ رہی ہوں کیونکہ یہ سارے رستے اس کو میرے ساتھ واک کر کر کے یاد ہو گئے ہیں ماشاءاللہ اچھی بات ہے کہ بچے کو ٹریفک رولز کا پتہ چل جائے بچے کو کانفیڈنس آتا ہے لیکن اور کانفیڈنس کبھی بھی نہیں ہونے دینا چاہیے جیسے کہ اس کے بعد میں اس کو پولیس کے بارے میں بتا رہی ہوں اور بتا رہی ہوں کہ آپ ابھی چھوٹے ہو آپ یہ الیکٹرک سکوٹی وغیرہ یوز نہیں کر سکتے تو اس کو کچھ سمجھ آ گئی ہے کیونکہ نہ تو ابرش نے پکڑی ہے اور نہ ہی حالہ نے اپنی پکڑی ہے کیونکہ حالہ بھی فورٹین یئر سے پہلے نہیں کر سکتی لیکن وہ بھی ماشاءاللہ بڑی کر رہی تھی تو میں نے پھر سوچا ہے کہ اس سے پہلے کہ مجھے کبھی کوئی پرابلم ہو جائے کیونکہ ایک دفعہ ایک پولیس آفیسر روک کے مجھے یہیں پہ کہہ چکا ہے کہ یہ بچی کی کیا ایج ہے یہ سکوٹی نہیں کر سکتی اور میں نے اسے سچ بتایا کہ دس سال کی ہے تو اس نے مجھے وان کر کے چھوڑ دیا تھا تو اس کے بعد میں رسک نہیں لینا چاہتی تو جی یہاں پہ ہم لوگ آگے تھے ہمارے پاس کی نیو سوسائٹی میں اور یہاں پہ دیکھیں یہ مجھے لگتا تھا ہوتل ہے بچوں کے بلکل ساتھ میں اور اس کی لابی ہے ہوتل کی لیکن یہ اولڈ ایج ہوم ہے جو بزرگ ہیں یہاں پہ رہتے ہیں اور نیچے ان کا ریسٹورنٹ ہے جہاں پہ ان کو برک فاس لنچ اور ڈینر وغیرہ سرف کیا جاتا ہے اور بہت اچھی یہاں پہ کیر کی جاتی ہے لیکن گھر تو پھر گھری ہوتا ہے اور اللہ ہم سب کو اپنے گھر میں ہی رکھے اور جتنی بھی زندگی دے تندرستی والی دے اور یہاں پہ ہم لوگ ووک کر کے گھر آگئے تھے اور ابھی یہاں پہ ساڑھے دس بج رہے ہیں کیونکہ صبح سنڈے تھا تو بس ہم لوگ ووک کرتے رہے اور انہوں نے پارک میں بھی کافی ٹائم کھیلنے میں لگایا اور یہ آج کر یہاں پہ باہر بے تہاشا لگے میں سمر میں یہاں سویزلینڈ میں فلاور اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ لگی ہوئی ہیں تو یہ فریش تھے اور میرا دل کیا کہ میں ان کو گھر جا کے ارینج کروں گی میں جب بھی فلاور پلانٹس یا اس طرح کی کوئی بھی چیزیں دیکھتی ہوں تو میرے اندر کا وہ آرٹسٹ جو ہے وہ جاگ جاتا ہے تو میں ان کو ارینج کروں گی ابھی گھر پہ جا کے لیکن سب سے پہلے میں نے ان کو شاور دیا کیونکہ بھاگنے سے کھیلنے سے ہم لوگوں نے جاغنگ کی ہے تو کافی زیادہ نہ پسینہ آ گیا تھا تو بچوں کو میں نے بات ٹپ ریڈی کر کے دیا تھا کہ محمد اور عبدیش اس میں شاور لے سکیں اور حالہ نے جو ہے اپنا سیپرٹ شاور لینا شروع کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے بچوں کے لئے دودھ کرم کرنا شروع کیا میں بچوں کو رات کو دودھ دیتی ہوں اور اس میں میں نے تھوڑا سا چاکلیٹ پاوڈر ایٹ کیا ہے اور یہ جو ہے شوگر فری ہے اس میں کوئی بھی شوگر وغیرہ نہیں ہے صرف چاکلیٹ کا ٹیسٹ ہے تو بس ہی میں نے دودھ کرم کر کے ہلکا سا اور ساتھ ہی بچوں کو دے دیا بچے شاور لے کے آگئے تھے اور مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ آپ کی ویڈیوز میں آپ نے جو سویس اور فرانس کا بورڈر دکھایا تو یہ بالکل بھی جو فلموں میں دکھاتے ہیں انڈین موویز میں اس طرح کا سویس نہیں لگ رہا تو یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گے کہ ساری کنٹری ایک چیسی نہیں ہوتی میدانی علاقے ہوتے ہیں پہاڑی علاقے ہوتے ہیں ویلیج ہوتے ہیں سیٹیز ہوتی ہیں تو ہم لوگ سیٹی میں رہتے ہیں اور سیٹی کے پاس جو گاؤں ہیں وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھائے ہیں تو افکورس جو فلموں میں دکھائے جاتے ہیں وہ کچھ خاص ویلیج ہیں جو کہ بہت خوبصورت ہیں خاص پہاڑی علاقے ہیں پہاڑوں پہ ہیں تو انشاءاللہ میں گئی تھی جیسے کہ انٹر لاکن ہے گریندے وال ہے انٹر لاکن میں گئی تھی کافی خوبصورت جگہ جہاں پہ آپ موویز دیکھتے ہو تو اگر پھر چکر لگا تو دکھاؤں گی لیکن پوری کنٹری ایک جیسی نہیں ہوتی سیٹیز ویلیج اور باقی سب چیزوں کا فرق ہوتا اور میں سیٹی میں رہتی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں جی میں نے اس کو ارینج کر دیا تھا پانی میں ڈال کے بچوں کو میں نے سلا دیا تھا دودھ ویرہ دینے کے بعد تو کافی رات ہو گئی یہاں پہ اور موسم کافی اچھا ہو گیا ہے ہوایں چلنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ دیکھیں یہ پڑے وہ میرے ٹیبل کے اوپر اچھے لگ رہے ہیں کلاسی لگ رہے ہیں اور کافی تیز ہوا ہو گئی ہے اور ساتھ میں بونہ باندی شروع ہو گئی ہے تو بس ہی میں ابھی کچن کو کروں گی اللہ حافظ بارہ بچ گئے ہیں اور سوں گی اور آپ لوگوں سے بھی لوں گی اجازت اگر ولوگ اچھا لگا ہو تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ملوں گی آپ سے نیکس ولوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ